نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اسلامی بہن بھائیو السلام علیکم آج کا جو میرا درس کا ٹوپک ہے وہ ہے انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں آج چار سے پانچ دن میں جو ہے انٹرنیٹ بند رہا ہے ہر بندہ ہی ہمیں پریشان نظر آیا ہے خواہ وہ چھوٹا سا کوئی بزنس مین ہو یا جس نے آن لائن ورک سٹارٹ کر رکھے ہوں اور تو اور جو فارغ انسان جو صرف اپنا وقت جو ہے وہ موبائل پر پاس کرتا تھا یا انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے آپ کو جو بہلاتا تھا خواہ وہ بزرگ ہو یا پھر جس کے پاس اتنا زیادہ کوئی ورک نہ ہو وہ بھی ہمیں پریشان نظر آیا ہے پیارے بہن بھائیو آج ہم اس کے فوائدے اور نقصانات جو ہے وہ ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے تو جو میرے چینل پر نیو ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اسلامی انفارمیٹک ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں دیکھیں ترسیل کا عمل زمانہ قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے جو ہر دور میں ترقی کے ذینے تیہ کرتا ہوا آج کی روز مرا زندگی کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ بن چکا ہے بیسویں صدی کے وسط میں کمپیوٹر کی اجادنے روایتی ترسیل کو ترقی دے کر الیکٹرونک ترسیل میں تبدیل کر لیں تیز تر اور آسان پیغام رسانی کے پیش نظر مغربی ممالک میں حکومتی داروں کی جانب سے تحقیقی عمل ہوتا رہا دیکھو انٹرنیٹ دراصل کمپیوٹر کا عالمی دور پر پھیلا ہوا ایک جال ہے جس میں کروڑوں کمپیوٹر ایک دوسرے سے جو ہے وہ جوڑے ہوئے آپ جب بھی اپنا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے جوڑتے ہیں تو آپ بھی اس جال کمپیوٹر سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اسے بھیج بھی سکتے ہیں کمپیوٹر کو ٹیلی فون کیبل لائنگ اور سیٹ لائٹ وغیرہ کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے یہ ایک بالکل آزاد نیٹ ورک ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے ہر شخص اس سے جوڑ سکتا ہے اور اسے اپنی مرضی سے اضافہ بھی کر سکتا ہے پھر بھی اس پورے نظام کی تکنیکی دیکھ بال کے لیے ایک ادارہ ہے وہ قائم کر رکھا ہے جس کا ہیڈ کوارٹر کلیفورنیا جو ہے وہ امریکہ میں ہے میرے پیارے بہن بھائیوں انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب اس کے لیے لیپ ٹاپ اور وائی فائی جیسے ٹیکنالوجی اور اس سے بھی آسان اور سستی ٹیکنالوجی یعنی ٹو جی تھری جی جس کے ذریعے دنیا میں ایک بہت بڑی عبادی جنہ موبائل میں انٹرنیٹ کا استعمال کر رہی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں انٹرنیٹ کے اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگرچہ ہم مسلمان اس میدان میں بہت پیچھے ہیں ہم نے مذہب اور سائنس کو الگ کر دیا ہے جبکہ کسی زمانے میں ہم سائنس کے میدان میں یورپ سے بھی آگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ فاصلے سمٹ جائیں گے اس کی دو شکلیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں اول یہ ہے کہ نکل و حمل کی ترقی سے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا ہے چنانچہ آج پوری دنیا کا سفر چوبیس گھنٹوں میں ممکن ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ ذرائع بلاک کی ترقی ٹیلیگرام ٹی وی ٹیلی فون موبائل اور انٹرنیٹ کی ایجادنے اس میدان میں بہت آسانی پیدا کرتی ہے اچھا انٹرنیٹ کے ذریعے تو ہم ای میل ای کامرس ای وزنس آن لائن تعلیم فاصلاتی تعلیم آن لائن انتہانات یونیورسٹی کمپنی کے معلومات اشیاء اخبار اور رسائل اور اسی طرح کی کافے سارے جیسے ہمارے مطلب گھر کے بھی ہیں جیسے ہم بل پے کر سکتے ہیں طبیعہ سائنسی معلومات جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں شریعت کے احکام و مسائل اور قرآن و حدیث کو سمیہ بسری شکل میں حاصل کر سکتے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا ایک انسان کی مٹھی میں آگئی ہے اگر اس کا استعمال اچھے مقاصد تعمیری کاموں اور معلومات میں اضافے اور تعلیم و تعلیم کے لیے ہو تو یہ جائز بلکہ مستحب ہے کیونکہ ایسے کاموں کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے ایک آیت ہے اس کا ترجمہ ہے نیکی اور پرہزگاری میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کرتے رہو میرے پیارے بہن بھائیوں میں تھوڑا سا اس کے نقصانات کی طرف آتی ہوں انٹرنیٹ کے خاص برائیوں میں جو ہے وہ فہش گانے ہیں اور بلو فلمیں بہتی گندی فلمیں جسے کہا جاتا ہے بے ہی آئی کے مناظر ہیں اشتہارات کے نام پر بے پردگی ہے آر یانیت ہے مشرکانہ رسوم ہیں معاشی دھندالیاں ہیں رکم کی منتقلی ہے نجی معاملات کا افشاہ ہے اور جلدی ہمیں دولت مند بننے کے چکر میں فریب اور نئے نئے طریقے یہ آج کل بہت ہی عام ہو چکا ہے دھمکی امیز بیغامات ہیں فہش باتوں اور فہش مواد کی دوسروں کو ترسیل کرنا مطلب دوسروں کو بھی بھیجنا یہ کانوں اور آنکھوں دونوں کی نزد کا سمان ماہیہ کرتا ہے اسی لئے لوگ اس کے دل دہ ہو چکے ہیں مگر اجاد کو شریع دودھ کا پابند ہونا چاہیے کیونکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ کان آنکھ اور دل سب کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی پوچھ گوچھ کی جائے گی اور اس بے حیائی کی وجہ سے نمازیں بے اثر ہوتی جا رہی ہیں جبکہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے فوائد کے حصول کے لئے کچھ نقصات بھی اٹھانا پڑتا ہے کہ یہی اس اجاد کے منفی پہلو ہیں اس کے ذریعے اسلام مخالف قوتیں ہماری تہذیب ثقافت کو ختم کرنے کے در پر موجود ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں ہم لوگوں کو دیکھیں قرآن پاک کے ایک آیت ہے کہ اگر یہ چیز جاری رہی تو ہم لوگوں کو اپنی تباہی کے لئے وہ تیار رہنا ہوگا کیونکہ ہاری ہوئی جنگ جنگ کو تو جیت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر تہذیب ثقافت کی شکست پوری قوم کو تباہوں پر بات کر دیتی ہے آج انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ تر فاش اور بےہیائی اخلاقیات کو بگاڑ کی طرف دعوت دی رہی ہے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے اور خلط معلومات کو پھیلانے میں ہو رہا ہے اگر بےہیائی فہش فلمیں اور ویڈیو کی بات کی جائے تو اس کو دیکھنا سننا اور پسند کرنا بھی حرام ہے قرآن کریم میں بےہیائی کی باتوں کو پھیلانے والوں کے لیے دردناک عذاب کے خبر بھی سنائی گئی ہے ایک جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بےہیائی پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والوں کا عذاب ہوگا اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے آج کل سوشل نیٹ ورکنگ کا چلن عام ہو رہا ہے جیسا کہ فیس بک، ٹویٹر، گوگل پلس، یوٹیوب اور یاہو وغیرہ ان میں سب سے زیادہ فیس بک کا استعمال ہو رہا ہے اس ایک امریکی نوجوان طالب علم مارک زکربرگر اور اس کے ساتھیوں نے ہارڈ ایورسٹی میں اپنے دوستوں کے لیے قائم کیا تھا مگر چند ہی دنوں میں اس کو پورے برطانیہ میں مقبولت حاصل ہو گئی تھی اب یہ جو ہے نا بہت زیادہ بھڑ چکا ہے لڑکوں لڑکیوں کو نشے کلت کی طرح لگ جاتا ہے اور اس میں نئی نئی دوستیاں سنف مخالف سے ہوتی ہیں اور پھر معاملات پیار شادی اور زنا تک پہنچ جاتے ہیں اس کی وجہ سے غیر مذہب میں شادی اور طلاق کے رجحان میں بھی زبردست اضافہ ہو رہا ہے فیس بک اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے لڑکوں اور لڑکیوں کی اخلاقی قدروں کے ساتھ ساتھ ذہنی جسمانی صلاحیتیں بھی خراب ہو رہی ہیں چنانچہ اس سلسلے میں والدین کو ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے کہ ان کے بیٹے یا بیٹیاں انٹرنیٹ پر کیا کیا دیکھ رہے ہیں ایک عجیب بات یہ ہے کہ کمپیوٹر گھروں میں عموماً ایک کونے اور آڑ میں رکھا ہوتا ہے رات بھر کمپیوٹر چلتا رہتا ہے اور والدین سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھائی ہو رہی ہے جبکہ عموماً پڑھائی کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نہ والدین کو توفیق ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کو چیک کرتے ہیں یا مخصوص فہش غیر اخلاقی ویب سائٹوں کو بند کرا دے جبکہ اس کی سہولت موجود ہے بہتر یہ ہوگا کہ والدین اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو اس معلوماتی ہائی وے پر تنہا نہ چھوڑیں انٹرنیٹ کے لیے سائبر کیفے بھی ہوتے ہیں جہاں کیبن بنے ہوتے ہیں اور پردہ جو ہے انہوں لٹکا ہوتا ہے والدین کے علم میں نہیں ہوتا کہ اولاد وہاں کیا کرتی ہیں جب معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس وقت ہوش آتا ہے اس وقت جب انٹرنیٹ ایک اہم اور بنیادی ضرورت بن چکا ہے ہم کسی کو بھی اس کے استعمال سے نہیں روک سکتے اور نہ یہ ممکن ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی دوسرا بدلہ ہے ہی نہیں یہودیوں نے ذرائب لاک کے ذریعے اسلامی تہذیب اقدار کو تباہ و برباد کرنے کا عظم کر رکھا ہے جبکہ ہمارے علماء کرام چین کی نیت سو رہی ہیں ہمارے علماء کرام مذہبی تنظیموں کا فرض بنتا ہے ہمارے علماء کا نام فرض بنتا ہے کہ وہ ان ذرائع کو زیادہ سے زیادہ خیر اور نیکی کے کاموں میں استعمال کریں کیا آپ کا تصور ہے کہ کوئی ایسا ملک ہو جہاں انٹرنیٹ میں فہش اور غیر اخلاقی ویب سائٹ کے استعمال پر نابالغوں کے لیے پابندی ہو کیونکہ بچے ہی قوم کا مستقبل ہوا کرتے ہیں آپ کے ذہن میں سعودی عرب یا افغانستان کا تصور آئے گا مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بول کہ اسرائیل ہے اور اسرائیل کے یہ پالیسی ہے کہ خود قرآن کریم کے مطابق چلتا ہے اور عمل کرتا ہے کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی اور دنیا میں خاص طور سے مسلم ممالک میں فہش و غیر اخلاقی مواد کو انٹرنیٹ یا دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے فروغ دے رہا ہے تاکہ مسلمان ذہنی اخلاقی طور پر ہمیشہ کے لئے بچھڑ جائیں اور ترکی نہ کر سکیں لپاک ہم سب کو ایسے فتنے سے دور رہنے کی طرف